اپنی صحت کی فکر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ آج اللہ نے آپ کو صحت دیئے کوئی گارنٹی نہیں ہے کب کونسی بیماری آ جائے چلتا پھرتا انسان اچھا خاصا انسان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے کٹنی کا مریض ہو جاتا ہے کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے بیماری کا کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے ہاتھ پیر چھوٹ جائے کوئی فالچ کا حملہ ہو جائے آدھا بدن پیرلائزڈ ہو جائے ہم نے مثالیں دیکھی ہیں اچھے خاصے نوچوانوں کو دیکھا ہے اگر آج آپ کے پاس تندرستی ہے آج اگر آپ کو اللہ تعالی نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کا صحیح استعمال کیجئے تیسری چیز وَجِنَا كَقَبْلَ فَقْرِكَ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ آج اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے آج اگر اللہ نے دولت سے آپ کو نوازہ ہے حرام راستے میں دولت کو خرچ نہ کرو بال بچوں کا جائز شوق پورا کرو جائز حدوں میں رہ کر رکھ کہ اچھا کھانا کھاؤ اچھا مکان بناو اچھا کپڑا پہنو لیکن اللہ کے راستے میں بھی اپنی دولت کو خرچ کرو کل جب آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی تمہار پشتائیں گی کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا دولت کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ تم فقیل ہو جاؤ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاگَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیزی ہو جاؤ آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہم ویشٹ کرتے ہیں ٹائم ویشٹ کرتے ہیں فیس بک پہ لگ گئے تو لگ گئے وَاٹس ایپ پہ لگ گئے تو لگ گئے اشتاگرام پہ لگ گئے تو لگ گئے آج ٹائم سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا کیپٹل ہے ٹائم ہماری پوجی ہے ٹائم ایک ایک منٹ کو صحیح طریقے سے گزارو اللہ کے آپ سے ٹائم کا بھی سوال کیا جائے گا اور پانچویں جیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے اس کے پہلے کی موت آجائے اپنی زندگی کی قدر کرو آتی ہو آج ہم اور آپ غور کریں کہ اس حدیث پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں آج ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کے بارے میں تو بہت نالج رکھتی ہے مگر دین کے بارے میں ہماری نالج زیرو ہے زیرو ہے ہماری نالج نماز کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے وضو کا طریقہ میں پتا نہیں ہے بسل کرنے کا طریقہ میں معلوم نہیں ہے توحید کا مطلب ہم کو پتا نہیں ہے شر کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے آج کتنے مسلمان ہیں بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے گلے میں تاویس بھی بات لیتے ہیں مکان میں اور دکان میں خیر و برکت کے لئے الٹی سیدھی چیزیں اپنے گھروں میں رٹکا لیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ شرک تک انسان کو لے کے جانے والی ہیں لیکن دنیا کی بڑی نالج ہے اپنے کاروبار کی بڑی نالج ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل زیرو ہو یاد رکھو میرے بھائیو ایک ہوتا ہے دین کی گہرائی کا علم دین کا گہرہ علم دین کا گہرہ علم سب کے لئے ضروری نہیں ہے اور ایک ہوتا ہے دین کا بیسک علم بھئی نماز کا طریقہ کیا ہے بھئی روزہ کے مسئلے کیا ہیں بھئی زکاة کا ضروری مسئلہ کیا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے گسل کا طریقہ کیا ہے کس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے کس سے گسل خراب ہو جاتا ہے یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں یہ دین کا بیسک علم ہے اور یہ جتنا عبدالغفار صاحب کے لئے ضروری ہے اتنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے جتنا قاری شہاب الدین صاحب کے لئے ضروری ہے اتنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے دین کا علم ہم سب کے لئے ضروری ہے آج ہم دین کا علم نہیں رکھتے اور دین کا علم کیسے حاصل ہوگا جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے اور علماء سے آپ اپنا تعلق جھوڑیں گے مسجد کے امام صاحب کا کام صرف پانچ ٹائم کی نماز پڑھانا نہیں ہے آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے اپنے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو بھی لے کے جائیے آج افسوس ہوتا ہے بنگال میں بہت سارے علاقوں میں میں نے دیکھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے بنگال میں بہار میں جھارکھنڈ میں ہمارے یوپی میں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرتی ہیں اور پھر مرتد ہو جاتی ہیں اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے ان کو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے ان کے مولویوں نے فتوہ دے کے رکھا تھا کہ تو مارکٹ تو جا سکتی ہے تو کلیہ چک کے شاپنگ مال میں تو جا سکتی ہے تو مالدہ میں مارکٹنگ تو کر سکتی ہے مگر تو مسجد میں نہیں جا سکتی مسجد کے دروازے ہم نے بنج کر دیا عورتوں کے لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان لڑکیاں ان کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے میرے بھائی یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کیا ہماری گردن پکڑی جائے گی سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے اسلام نہیں ہوگی میرے بھائی جب بیماری بڑھتی ہے نے تو انٹی بائٹک زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وائرس کو ختم کرے وائرس بہت پھیل چکا ہے وائرس پھیل رہا ہے فیس بک سے وائرس پھیل رہا ہے اشتا گرام سے وائرس پھیل رہا ہے ٹی وی سیریل سے وائرس پھیل رہا ہے بولی ووڈ کی فلموں سے اور سال میں آپ نے دو گھنٹے کی تقریر کے ذریعے سوچا سب صدر جائیں گے سب کی اصلاح ہو جائے گی نہیں آپ کو اصلاح بھی روزانہ کرنا پڑے گا بار بار جب کوئی چیز بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صدارنے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوان نسل کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور خاص طور سے میں ماں سے کہنا چاہوں گا بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد پر آپ توجہ دیجئے اپنی اولاد پر آپ توجہ دیجئے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر آپ توجہ دیجئے ٹھیک ہے آپ نے بیٹی کو پڑھایا لکھایا اس کو قابل بنایا مگر میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کو دین کے بارے میں کتنا سکھایا اگر آپ کی بیٹی نے گریجویشن کر لیا ایم اے کر لیا پی ایش ڈی کر لیا سب کچھ پڑھ لیا اس نے مگر اسے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس نے قرآن کو رٹو توتے کی طرح بس عربی میں پڑھ لیا قرآن کی آیتوں کا کوئی مطلب اسے نہیں پتا تو اگر کل وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے گی تو افسوس مت کیجئے گا اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تک کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے چونکہ مجھے ابھی فوراں پورنیا نکلنا ہے مجھے جلسے والوں نے کہا آپ کو گیارہ بجے تک بولنا ہے مگر میں بہت افسوس اور محضرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دو سو کلومیٹر کا سفر کرنا ہے بائی روڈ کرنا ہے اور چونکہ ابھی بالکل لیٹش میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے رسک بھی نہیں لے سکتے بہت تیزی کے ساتھ گاڑی بھگا کے لے کے جانا بھی مناسب نہیں ہے میں ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کر رہا ہوں کہ آج اپنی مسلمان لڑکی اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس پر ہم سر جوڑ کر کے اور دماغ لگا کر کے ہم غور کریں میں نے ساؤت میں دیکھا بینگلور اور ہیدراباد وغیرہ میں دیکھا کہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے مسجدوں کے اندر مکتب چل رہا ہے اور مکتب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں مولی صاحب کے پاس قرآن پڑھ رہی باقاعدہ مسجد کے اندر مکتب کا ایک سسٹم ہے دو گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے اور اچھے ویل ٹرین ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور پورا ایک سیلیبس ہے اس میں دعائیں بھی سکھائی جا رہی ہیں اس میں نماز کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اس میں عقیدے کی موٹی موٹی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں اب بچہ اسکول میں الگ پڑھ رہا ہے لڑکی اسکول میں الگ پڑھ رہی ہے مگر وہ مسجد میں جا کر کے دو گھنٹہ مولوی صاحب سے حافظ صاحب سے دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ رہی ہیں اور وہاں سے جو بنیادی چیزیں اس نے سیکھ لی اب وہ دنیا کے کسی کونے میں چلی جائے جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو مکان آپ جتنا بھی اونچہ بنا لے بیلڈنگ مضبوط رہے گی اور بیلڈنگ صحیح رہے گی تو میرے بھائیو اس پر ہمیں اور آپ کو بنگال میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے علاقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو بہت پیسے سے نوازہ ہے دولت کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں الگ سے کوئی بیلڈنگ نہیں بنانا ہے آپ مسجدوں میں ایک مکتب کا سشٹم بنائیے اور اسی بہانے جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے آپ صرف نماز مت پڑھوائیے ان کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ سے آپ تھوڑا سا اور فائدہ اٹھائیے ایک دو ٹیچر اور رکھئے اور کوشش کیجئے کہ جو بچے ہمارے انگلیش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم ان کو مکتب کے ذریعے دین سے جوڑیں تاکہ کل جب وہ لڑکای لڑکی جوان ہو تو اسے نماز کی دعائیں پتا ہو اسے اسلام کی اہمیت پتا ہو اسے توحید کے بارے میں پتا ہو اور جب مضبوط بنیاد ہوگی تو میرا وعدہ ہے آپ سے اور یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کی بنیاد مضبوط کر دی تو کل وہ کسی بھی کونے میں چلا جائے ابھی آج میں دھولیان کے اندر گیا دھولیان میں الامین مشن کے میں نے اسکولوں کو دیکھا ماشاءاللہ وہاں ہمارے لڑکے بھی پڑھتے ہیں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں وہاں بڑا اچھا ریکارڈ ہے الامین مشن کے اسکولوں کا کہ وہاں سے بچے پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں اور الحمدللہ ڈاکٹر بنتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہاں کے ہر ڈاکٹر وہاں سے پڑھا ہوا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہفتے میں ایک ہی دن صحیح لوگوں کا فری میں علاج کرتا ہے اور پانچوں ٹائم کی نماز کا پابند ہوتا ہے اگر ہم نے اس طریقے کی نوجوان نسل کو تیار کیا اگر ہمارے سماج میں ایسے ڈاکٹر پیدا ہو گئے جو پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں تو وہ مریض کو صرف دوا نہیں دے گا وہ مریض کو دعا بھی دے گا مریض اگر تعویز پہن کے آیا ہے وہ سمجھائے گا کہ بھائی یہ تعویز غلط ہے اس کی دعا اور اس کے کوشش سے وہ مریض کی اسلا بھی ہوگی انشاءاللہ اس پر ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوان نسل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منقد ہوا اللہ ان کی محنت اور کوشش کو قبول